ہم جام کمال صاحب تشریف لا چکے ہیں ہم جام صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں تشریف لایں جام صاحب آج کی تقریب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عبدالباسی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں جناب حافظ عبدالباسی صاحب نصر اللہ والفتر ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فصب بحام میں تمام مہمانان کرامی اور جتنے ہمارے جنلیس برادری یہاں پر موجود ہے سب کا شکر گزار ہوں خاص طور پر بلال کاکر صاحب جناب عبدالباسی صاحب جان جمالی صاحب ڈاکٹر اساق بلوش صاحب جان جمالی صاحب ان سب کا شکر گزاروں کو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور تقریب کا گواہ بناتے ہوئے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تو ہم نے کر دیا تلاوت کلام پاک سے اب جو ہماری نومنتخب باڑی ہے تو ابھی ہم تمام دوستوں کو کہتے ہیں کہ وہ حل برداری کیلئے تشریف لے ہیں اور جام صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری جو نومنتخب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ کوئٹر پریس کلپ کے اعزاز و مقاصد اور دستور العمل کا پابند رہوں گا میں اپنی بہترین سلایتوں اور ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی انجام دوں گا اللہ تعالی اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین مبارک بات بھی بہت بہت شکریہ میں مبارک بات بھی دے دو تو زیادہ چاہوں گا میرے فیلس بہت بہت شکریہ جام صاحب موسیقی مکمل ایو راج سے ہمارے جتنے منتخب عدداران ہیں ان پر ذمہ داری اب مزید بڑھ گئی ہے پریس کلپ کے حوالے سے تو پریس کلپ کے جو مسائل جنلیس برادری کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہماری جو تنظیم ہے بلوستان یونین آف جنلیسٹ اس کے صدر جناب عیوب ترین صاحب اور ہماری جتنی تنظیم کے عدداران ہیں وہ تو گائے بگائے کوشش کرتے رہتے ہیں اور صافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پریس کلپ جو یہ ادارہ ہے اس ادارے کے لیے بھی ہمارے دوستوں کی انتھک محنت رہی ہے جس میں جناب رشید بیق صاحب سلیم شاہد صاحب شہزاز رفکار صاحب اور جتنے بھی ہمارے سینئر دوست اس وقت نیاں بے موجود ہیں ان کی کاوشوں سے یہ بیلڈنگ آج اس سطح تک پہنچی ہے اور اس کے لیے رضا اور ایمان صاحب کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہیں انہوں نے اس پریس کلپ کی فلاو بہبود کے لیے ہمیشہ دندات جدوجہد کی اور آج کی تقریب بھی جس طریقے سے انہوں نے اس کا انکات کروایا وہ سب دوست جانتے ہیں تو پریس کلپ کو آگے مزید فعل بنانے کے لیے ان کے کیا پروگرامز ہیں وہ کس طریقے سے صحافیوں کی فلاو بہبود کے لیے اس ادارے کو مزید فعل کریں گے اس کے لیے میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور صحافیوں کے مسائل اور خاص طور پر جو پریس کلپ جو ادارہ ہے سبے کی پہچان ہے سب سے بڑا سبے کا سب سے بڑا پریس کلپ کوئی نہ پریس کلپ ہے اس حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جو ہمیں مشکلات اور پیش ہیں اس کے بارے میں بھی وزیراللہ صاحب کے گوشت اظہار کریں گے جناب رضا اور احمد صاحب جناب عزت مات جام کمال خان صاحب میر زہور احمد بلیدی صاحب اور اس کے علاوہ جو میرے دوسرے یہاں پر مہمان گرامی میری دعوت پر تشریف رائے ہیں ان میں زمروکر چکزیق صاحب آسم کرگیلو صاحب لیاکت شامانی صاحب لالا رشید جان جمالی صاحب انہوں نے گلہ کیا تھا لیکن میں نے ان کو بتایا کہ ان کا ہم پر بہت حق ہے اور ورکنگ جنرلسٹ ان کے حوالے سے بہت کچھ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں نائنٹی سیون میں ہماری جتنی بھی وہ جتوجہ تھی اس میں کیا ہے اس کے علاوہ جو اور ساتھی یہاں پر دی جی پی آر صاحب تشریف رکھتے ہیں رفان غرشین صاحب نصیم و رحمان صاحب اس کے علاوہ ایڈیٹرز کونسل کے ساتھی ہیں میرے دوسرے ساتھی یہاں پر موجود ہیں سب کا شہزادہ فرق صاحب بھی ہیں صاحب بھی ہیں ان سب دوستوں کا میں مشکور ہوں ان کے جمعاری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائیں اور میں انہیں یہاں پر پریس کلپ کوئیٹر میں میں انہیں خوش آمدیت بھی کہتا ہوں میرا تھوڑا گلہ اپا آج بیٹھا پتا جس کی میں اس کیلئے تھوڑی سی مجھے پرابلم ہوگی اور آپ کو بھی سننے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی دوست آپ بیٹھے ہیں تاں پھر بھی میں کوشش پوری کروں کہ آپ نے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو گوشت گزار کر دوں اپوزیشن لیڈر تشریف لائیں ہیں ملک سکندر صاحب ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور انہیں سٹیج پر تشریف رکھیں آئیں میں اس تقریب میں سب میمان خصوصی میمان خصوصی اور دیگر میمان گرامی کا تعدل سے مشکور ہوں اور جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور اس پر وقار تقریب میں شرکت کر کے ہماری عزت افضائی کی ہے اس تقریب کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آج کی تقریب کے میمان خصوصی جناب جام کمال خان علیانی صاحب وزیراعلا بلوستان کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا تاہم اس سے کب یہ ذکر کرتا چلوں کہ اسمبلی میں صبحی بجٹ پیش ہونے سے چند دن پہلے میری وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے صحافیوں کو درپیش مسائل سمیت بعض التوا میں پڑے کوئٹہ پرس کلپ کے معاملات کا ذکر کیا تو جس خندہ پشانی سے وزیراعلا جام کمال کا رسپانس ملا وہ میرے لئے اور میرے تمام صحافی برادری کے لئے حصلہ افضاء تھا وزیراعلا نے فوری طور پر ان معاملات کا نوٹس لیا اور ادایات جاری کی جن پر میں نے اور میری صحافی برادری ان کی مشکور ہے انہوں نے میڈیا اکیڈمی کے قیام کے لئے جو کوئٹہ پرس کلپ کا درینہ مطالبہ تھا نہ صرف بجٹ تقریر میں شامل کرنے کی ادایت جاری کی بلکہ میڈیا اکیڈمی کی امارت کی تعمیر کے لئے بقاعدہ تین کروڑ روپے مختص کرنے کی ادایات جاری کرتے ہوئے اسے غیر ترقیاتی بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاظر رہے کہ میڈیا اکیڈمی کی تجویز کافی عرصے سے زیر بحث تھی اور اس پر ابھی تک عمل درامت نہیں کیا جا رہا تھا وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے فوری طور پہ اس کے قیام اور امارت کی تعمیر کے اکامات سادر کیے جو ان کے ویجن اور تعلیم اور میڈیا دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے میں آج ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ کوئٹہ پرس کلب کی انتظامیہ کے فیصلے کے مطابق اس میڈیا اکیڈمی کو جناب صدیق بلوچ صاحب کے نام سے منصوب کرنے کا بقاعدہ اعلان کریں کیونکہ صدیق بلوچ ملکی صحافی الکوں میں ایک ایسا محتبر نام ہے جس سے ہم بلوچستان کے صحافیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے انہوں نے اپنے کلم کے ذریعے نہ صرف بلوچستان کی حقوق کی جنگ لڑی بلکہ صحافتی میدان میں اپنے آپ کو بنوایا صدیق بلوچ محروم کے طرح بلوچان بلوچستان کی صحافت کے اور بھی ہیروز ہیں جن میں یوسف عزیز مقصی مرہوم سمت خان اچکزی مرہوم سید فسی اقبال مرہوم نور محمد پروانہ مرہوم ملک محمد پناہ مرہوم گل محمد حیروی مرہوم عبدالکریم جمیل اور رحمان مرہوم میاں افتخار یوسف مرہوم سلطان محمد صادق مرہوم اکبر اچکزی مرہوم سمت درانی مرہوم عزیز بٹی مرہوم غلام طاہر مرہوم کے نام قابل ذکر ہیں ہم سمجھتے ہیں ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے آئندہ آنے والی نصروں کو بھی آگائی ہو اور انہیں اور ان کا نام صحافتی میدان میں چمکتا رہے اس حوالے سے ہم دیگر آپشنز پر بھی غورخص اور مشاورت کر رہے ہیں میڈیا اکیڈمی صدیق بلوش کے نام سے منصوب کرنا ہمارا پہلا قدم ہے آگے چل کر ہم اپنے دیگر ہیروز کے ناموں کو بھی اسی طرز پر زندہ رکھیں گے ہماری نیت صاف ہے انشاءاللہ ہم اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بولنگے ہمیں اس سلسلے میں حکومت کی معاملت اور سرپرستی بھی درکار ہے جنابی علی پی ایس ڈی پی دوہزار اٹھارہ انیس کی میں کوئٹہ پریس کلب کی چھت پر ایک کینٹین کے قیام کی تجویز دی گئی تھی جس میں ٹائلز و گرل کی تنصیب بھی کی تجویز دی تھی جسے پی ایس ڈی پی میں الکوا میں ڈال دیا گیا آپ جناب کو جب اس حوالے سے عرض کی گئی تو آپ نے مہربانی فرماتے ہو اس اسکیم کو بھی موجودہ غیر ترقیاتی بجٹ میں شامل کرنے کی ہدایت جاری کی جو کہ خوش آئند بات ہے ہمیں اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر کام انشاءاللہ اس سال جولائی یا اگست میں شروع ہو جائے گا جناب علی اس کینٹین کو پریس کلب کی انتظامیاں اپنے ممبران کو کم ریٹ پر کھانے پینے کی سہولت دینے جا رہی ہے جس کے لیے پریس کلب سے سبسیڈی دی جائے گی اور میڈیا اکیڈمی کے قیام کے بعد اس کینٹین سے اکیڈمی میں تربیت کے لیے آنے والے بھی مستفید ہوں گے جناب علی ہمارا ایک درینہ مطالبہ ہاؤسنگ سکیم کا راہ ہے جس کے حوالے سے ہماری شنیت میں آیا ہے کہ آپ آج کی تقریب میں اس سلسلے میں ہونے والی اہم پیش رفت سے نہ صرف آگاہ کریں گے بلکہ عملی اقدام بھی اٹھائیں گے اور اہم اعلان کریں گے آپ کو اس حوالے سے جام صاحب بارہ ہم نے کہا اور مختلف حکومتوں کو بھی اس سلسلے میں کہا ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم رہا ہے یہ اسی سٹیج پر اسی جگہ پر جب نگراند سیٹ اپ تھا تو ہمیں علاو دین مری صاحب نے آکے یہ خوشخبری دی اور کہا کہ جی یہ آپ کو زمین الارڈ کر دی گئی ہے اس کے کاغذ بھی وہ کر دیئے گئے ہیں اور ہمیں کہا کہ جی وہ کاغذ ہم آپ کو ہینڈ آور کریں گے لیکن افسوس کہ وہ پھر کاغذ اور فائل کا کوئی عطا پاتا نہیں میں تو کبھی کبار مزاگ کرتا ہوں کیونکہ مزاگ سے یہ بات بھی کرتا ہوں کہ ہم بچپن میں وہ بلی ڈنڈا کھیلتے تھے تو اسی تو اس پہ کھیلنے سے پہلے وہ اچھی بچھی کر دے تھے یہ اچھی بچھی ہمارے ساتھ سارے پتنے کتنے عصے سے چل رہی ہے تو یہ اچھی بچھی ابھی تک ہوا ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس چیز کے حوالے سے نہ صرف ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے بلکہ آپ نے یہ بھی اس میں تھا جو میں درینہ مطالبہ ہے اگر آپ اس حوالے سے کوئی آج کریں گے تو یقیناً آپ اس صحافی برادری کوئٹہ کے لوگوں کے لیے کوئٹہ کے صحافیوں کے لیے بہت بڑا کام کر کے جائیں گے جنال بیالی کچھ عرصے سے ہمارے جنرلسٹ ویل فیر فنڈ کا معاملہ رشان کن صورتیال سے دو چار ہے جس کے باعث ہمارے دوستوں میں تشویش پائی جاتی ہے جنرلسٹ ویل فیر فنڈ زشتہ ایک سال سے ہمارے کیسز التوا کا شکار ہے آپ کے علم میں ہم پہلے بھی یہ بات لائے ہیں صبحی کابینہ نے اس جنرلسٹ ویل فیر فنڈ کے حوالے سے محکمہ اطلاعات بلوستان کی تجویز پر اس کے قواعد وضوابط میں ترامیم کی ہیں اور مین سٹیک ہولڈرز بلوستان یونین آف جنرلسٹ اور کوئٹہ پریس کلب کے صدور کو جو کہ اس سے کب دستخط اتھارٹی میں شامل تھے کو باہر نکال دیا ہے جو کہ جس سے ہمارے لوگوں میں سخت تشویش پہیئے ہیں اور میں نے اور ہمارے دوستوں نے آپ کے گوز بشار اس حوالے سے کی تھی بات بھی کی تھی جام صاحب اس کے یہ ہمارے لیے بڑا ابھی میں آپ تھوڑا سا اس کا یہ بھی بتا دوں کہ اس ویل فیر فنڈ سے بہت سے جو غریب صافی ہیں وہ مستفید ہو رہے تھے ہم اس میں بالکل خیال کرتے ہیں لوگوں کا جن کی ویجز بہت کم ہیں ہم انہی کے کیس وہ کرتے ہیں اس میں میرے یہاں پر بیروچیس بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں دفتروں سے اداروں سے اس حوالے سے علاج موالجے کے لیے مالی معاملت کی جاتی ہے تو ان کو کیسز ہم نہیں لیتے جو غریب لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بہت کلیل ہیں جیسے کسی کی پندرہ آزاریں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف جو حکومت کا ایک ہے کہ جی کم سے کم تنخواہ اتنی ہونی چاہیے اس سے بھی کم لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ آیا اور ہمارے دوست جو ہے پھر بھی اس میں گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ صوبائی کابینہ میں اس معاملے کو دوبارہ لائے جائے اور اس حوالے سے ترمیم کر کے جو بھی قوائد و ضعبیت بنائی جاتے ہیں ان میں ہماری تجاویز اس کو شامل کیا جائے کیونکہ اس جنرلسٹ ویل فیر فنڈ کے مین سٹیک ہلڈرز ہم صافی ہیں اور جب تک اس کے قوانین میں ترمیم کی جاتی ہیں اس وقت تک سابقہ قوائد و ضعبیت کے طرح جو کیسز التواہ میں پڑے ہیں انہیں نمٹایا جائے جام صاحب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا ایک سال سے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بیماری کے باعث اور جنہوں نے اس کے حوالے سے درخواست نہیں دی تھی جن کے لیے علاج موالجے کے لیے ہم کہہ رہے تھے اس میں سے جو میری اطلاع ہے چار لوگ اب جو ہیں اس دنیا میں نہیں رہے ہم ان کی مدد ہی نہیں کر پائے تو تھوڑی بہت جو بھی مدد ہونی تھی وہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو جنرل ویل فیر فنڈ کا یہ جو ویل فیر فنڈ ہے ہمارا اس کا جو ایک فائدہ ہے وہ اس سے وہ مستفید نہیں ہو سکے اور ایک سال سے اس میں جو سے لوگ التوا میں پڑے ہوئے ہیں ان کی کیسیز پڑے ہیں اور لوگ بھی ہیں تو چار لوگ تو اپنی زندگی کی جنگ ہی ہار چکے وہ میں آ رہا ہوں میں ابھی آ رہا ہوں نپٹائج ہے اس کے علاوہ میری آپ جناب سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج کی اس تقریب میں اس جنرل ویل فیر فنڈ میں مزید اضافے کا بھی اعلان کریں کیونکہ اس ویل فیر فنڈ سے صرف کوئیٹہ کے نہیں بلکہ پورے صوبے کے صافی مصطفید ہو رہے ہیں جام صاحب اس میں جو ہمیں سیٹ منی کے حوالے سے جو پیسہ انٹریسٹ میں آتا ہے وہ بہت ہی مقصد ہے ہم پہلے تین کروڑ پہ تھا تو وہ ہم صرف کوئیٹہ کے لوگوں کو بڑی مشکل سے وہ کر رہے تھے اب جب یہ تئیس کروڑ تک پہنچا ہے تئیس کروڑ تک ابھی تک ہم اس سے مصطفید تو نہیں ہو سکیں کہ انٹریسٹ میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اگر اضافہ ہوگا تو ہم پورے بلوچستان کوئی سوالے سے کور کریں ہمارے بعض دور دراز علاقے کے صافی آج بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو ناقابل بیان ہے ایک تو ادارے ان کی کوئی تنخواہ وغیرہ مقرر نہیں کرتے اور نہ ان کی کوئی مالی معاملت کرتے ہیں دوسرا ہمارے ان علاقوں میں ایسی صورتیال کا سامنا ہے کہ بعض لوگ اداروں سے کچھ نہ ملنے کی وجہ سے سرکاری ملازمت اختیار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ مجبوری میں پالتے ہیں اور ساتھ ہی صحافت بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ کی بھی اس کے بارے میں شکایات ہیں کہ جی آپ کے لوگ جن سے وہاں سرکاری ملازمت بھی کرتے ہیں اور پھر ملازمت اس کے ساتھ صحافت بھی کرتے ہیں اور کافی ان چیزوں کو وہ ہے مشکلات ہیں اب تو اس حوالے سے آئی کورٹ کا ایک واضح حکم بھی آ گیا جس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے ہم ان علاقوں میں کل وقتی صحافت کرنے والوں کو ہر قسم کی سپورٹ دینے کو تیار ہیں جس کے لیے جرنلسٹ ویل فیر فنڈ میں بھی ترمیم کی گئی ہے جس کی ہم حمایت کرتے ہیں جناب میں آپ کی توجہ اس حوالے سے حالی میں نصیر آباد کے ایک بزرگ صحافی ایمیو کمرانی صاحب کے حوالے سے جو کہ اس وقت شدید علیل ہیں اور کراچی میں زیر علاج ہیں ان کی درخواست میں نے آپ کے نوٹس میں لائی امید ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ کوئی اقدام اٹھائیں گے کوئٹس میں دیگر علاقوں میں ایسے کل وقتی صحافی موجود ہیں جو کہ کلیل تنخواہوں کے بحث اپنا علاج موالجہ بھی نہیں کرا سکتے لہٰذا میری جناب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی حکومت نے جو ہیلتھ کارڈ مطارف کرایا ہے یہ ہیلتھ کارڈ صحافیوں کے لئے بھی جاری کرنے کی ہدایات جاری کی جائیں تاکہ یہ جو دوردراز علاقے کے صحافی ہیں اور جن کو جو دارے ہیں وہ بھی مالی معاملت نہیں کرتے تو علاج موالجے کے لئے جس کی میں نے جیسے آپ سے یہ ایمیو کمرانی صاحب کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی آج اس والے سے اگر ان کے پاس آج ہیلتھ کارڈ ہوتا تو یہ اپنا آرام سے علاج کروا لے تھے اور اس کے لئے مختلف جگہ پر درخواست دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی جناب علی آج آپ کو کوئٹا پریس کلپ کی جس شاندار بلڈی میں آپ تشریف فرما ہے اس بلڈنگ کی تعمیر میں دیگر کے علاوہ آپ جناب کے والد محترم جناب میر جام محمد یوسف مروب نے اپنے ایم پی ایز فنڈ سے دو مرتبہ پچاس پچاس لاکر بے انائد کیے تھے سابق وزیراعلا میر جام یوسف مروب کے علاوہ سابق وزیراعظم میر زفراللہ جمالی صاحب سابق گورنر امیر مینگل صاحب اور سابق وزیراعلا نواب ذلیفکار مقصی صاحب نے بھی ہماری اس بلڈنگ کی تعمیر میں بربون مالی مامنت کی سابق وزیراعلا جن میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور نواب سناؤلہ زیری صاحب کبھی ذکر کروں گا جنہوں نے اپنے دور حکومت میں کوئٹا پریس کلپ کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کیا یہ جو اکیڈمی کی تجویز تھی یہ ڈاکٹر مالک صاحب کی طرف سے تھی اور اس اکیڈمی کے لیے انہوں نے چالیس لاکھ رفے اس ٹیم بجٹ میں جن سے وہ رفلیکٹ بھی کروائے تھے لیکن وہ چالیس لاکھ سے اس ٹیم جو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس ٹیم لوگ یہاں پر وہ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اس سے تو کچھ ہوئے گا نہیں آپ کے لیے یہ ہوئے گا وہ جو ایک پی سی ون پی سی ون بناتے ہیں وہ پی سی ون بھی نہیں کیا آپ نے توزن مجامعے تھوڑا سا گائیڈ کیے تھا کہ پی سی ون سے پہلے پی سی ٹو بنتا ہے پی سی ٹو والی بات ہے نہ پی سی ون بنا نہ پی سی ٹو بنا وہ حکم بھی ایسی چلی گئی تو انہوں نے تو کی تھی لیکن اس کے علاوہ پھر یہ چیزیں نہیں ڈاکٹر مالک کے علاوہ خصوصی طور پر نواب سنہ اللہ زہری نے اپنے دور اگزدار میں کوئٹا پلیکس کلب کی سالانہ گرانٹ دس لاکھ روپے سے بڑھا کر ایک کرو روپے کی اسی طرح جنرلسٹ ویل فرنڈ کے تین کرو روپے میں بیس کرو روپے کا اضافہ کیا اور کوئٹا پریس کلب کے تمام عمران کے لیے وزیرالہ سکیم کے تحت لیپ ٹاپ فرام کیا جس کے لیے ہم ان کے تمام ان تمام حذرات کے تیہ دل سے مشغور ہیں جناب علی ہم آپ کی سرپرستی کے منتظر ہیں ہمیں آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں جبکہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے ہمارے مسائل کے حوالے سے جس اپنایت سے مخلص ہو کر ریسپانس دیا ہے وہ قابل دیت اور قابل تحسین ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بلند مقام عطا فرمائے پاکستان زندہ بات بلوچستان پائندہ بات پریس کلب کی تاریخ کے حوالے سے یقیناً ذکر کی اپنی تقریب میں اور آپ کو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس خوبصورت بلڈنگ خیالہ ان کا قلیدی کردار رہا ہے اور پھر ہمارے ساتھیوں کی وزد سے آج یہ بلڈنگ بلوچستان کی ایک شناخت ہے یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں اپنا اظہار کرتے ہیں یہاں پر تو یہ بلڈنگ ایک واحد خورم ہے جہاں پر سب کو بلائے بھی جاتا ہے ہمارے پروگراموں میں یہاں پر سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر اس بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اگر ورکنگ جنرلس کی فلاو بیمود کے لیے اگر ذکر کیا جائے تو اس میں ہم جان جمالی صاحب کوئی بھول نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اور پھر جب وہ وزیر ادلاع تھے انہوں نے ایک میڈیا پالیسی کا اعلان بھی کروایا نائٹین سیونٹی نائٹی وان میں تو شروع کہتا پھر انیس سو بیانوے میں اس پہ یقیناً انہوں نے پھر اپنیمنٹ بھی کروایا اور ہمارے بہت سے دوستوں کو اپوائنمنٹ لیٹر بھی ملے وہ الگ بات ہے کہ اس اپوائنمنٹ لیٹر میں بہت سے اپلے بھی کیے گئے تھے لیکن جان جمالی صاحب نے ایک بڑا سٹپ اٹھایا تھا میڈیا کے مسائل سے بخوبی واقف میں انہیں دعوت دوں گا کہ جان جمالی صاحب میڈیا کے حوالے سے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس کے حوالے سے روشنی ڈالے گی جان جناب جان جمالی صاحب کہ مجھے آپ دوست میڈیا والے پھنساہ دیتے ہیں پھر میرے موں سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں وہ پھر ہمیں آج کل کی دور میں گلے میں پڑ جاتے ہیں موظرم جام صاحب زبربلیدی صاحب ملک سکندر صاحب رضا اور جتنے دوستیں کسی کا نام بھول جاؤں تو معاف کر لینا زمرق خان گہلیو کورت صاحب عسیت بلوچ صاحب لالا رشید کچھ گزارشات ہیں تجربے کی بنیان پر آج کل نال صاحب میں بات بھی کم کرتا ہوں وہ جب میں چلا گیا اسلام آباد تو مجھے عادت پڑ گئی سننے کی از ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ سنتے سنتے اچانک ایک ریمارک دیتا تھا تو جاگ جاتا تھا ہاؤس پیرسنوں میں خوشی آ جاتی تھی خوشی کی لہر ہنسنے لگ جاتے تھے جاگ جاتے تھے پھر اجراس میں دلچسپی لیتے تھے مجھے کہنا پڑتا تھا بھئی آپ سینٹرز ہے ڈیپیٹنگ سوسائٹی ہے لیکن اس کو ایکٹیو کریں سینٹ کے بارے میں میرے گزارشات ہوگی آپ کے ذریعے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں اگر آپ نے مستقبل پاکستان کا سمارنا ہے صحیح معنوں میں سینٹ کو آپ باستیار کریں سینٹ کے ڈائریکٹ الیکشن کرائیں سینٹ کو آپ فسکل پاورز دیں پھر برابری کی بھی بات ہوگی یہ بات نہیں ہوگی کہ ایمان نیشنل اسیمبلی میں صرف سترہ اٹھارہ میمبر ہیں برودستان کے کچھ شنوائی نہیں یہ چیزیں پھر مدہم ہو جائیں گی یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے بہت سے لوگ اٹھارویں ترمیم جب ہم لا رہے تھے تو میری ان باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتے تھے گھرا بھی جاتے تھے جام صاحب ہماری صحافی برادری نے جو میں تھوڑا اس معاملے میں رہا انیس سو اکانوے بیانوے سے جب میں آیا تو یہاں ہمارے صحافی ورکنگ جنللس اور کارکن جو کام کرتے تھے بہت بری حالت میں زریعہ روزگار یہی تھا وسائل نہیں ہوتے تھے یہ چینلز کا جلگار نہیں تھا پرنٹ میڈیا تھا اور پی ٹی وی تھا دوسری لواز مات نہیں تھے تو اس ماحول میں آیا میں سارے دوست ہوئے وہ سلیم شاہد بھی جوان تھے اور بھی بہت سے دوست میں بیٹھ رہا ہوں کہ دیر عمر کے ہو گئے رضا بھی جوان تھے یہ تو بلکہ جوانی سے تھوڑا کم تھے تو یہ سارے ملے کہتے ہیں ہماری یہ زبون حالی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں یہ ان زمانوں کی باتیں جب آپ کا بجٹ جو تھا نا وہ آج بھی آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے لیکن بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے تو اس سے راستہ بنایا اور صافت کو ان کی مدد کی ایک میڈیا پولیسی بنائی کے ان کو جو ڈیلی بیجز والے ہیں یہ ریگلرائز ہو جائیں ورکنگ جنرلس بھی اور کارکن بھی جو ان کے مالکان ہیں ان میں تو مالکان میں میر خلیل و رحمان جیسے ہستیاں حارون فیملی کی طرح ہستیاں جبیری کی طرح لوگ یہ تو بلکل بہت بڑے تھے پھر وہ بڑائی نیچے آگئی آج کل انکرز زیادہ ہیں بہت بڑائی کی کیٹیگری میں آگئے اور ٹٹولتے بھی ہیں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جام صاحب کے سامنے سارے میں جنرلس برادر بے شک آپ سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں پرنٹ میڈل کہ ہمارے جو بلوچستان کی روایتیں ہیں وہ آپ نے کافی حد تک برقرار رکھی ہوئی ہمارے جو عزت کے تقاضی ہیں رواداری کے تقاضی ہیں وہ اپنائے ہوئے آپ نے اس کے مطابق جا رہے ہیں باجی اور رانے کی جنگ میں نہیں دیکھتا ادھر مرتضی اور فہد کی جنگ میں نہیں دیکھتا ادھر آپ نے بڑے عزت سے تیرے گیا اختیار کیا اور اس کو جاری رکھی کچھ صافیوں کا نام لیا اپنا رضا نے کچھ کو بھول گئے ماجد فوز کو بھول گئے حجاز حسن سجاد کو بھول گئے اکرام صاحب کو بھول گئے ای آر جمالی کو بھول گئے یہ جنرلس تھے بہت مشکل علاق میں سردیوں میں میں نے دیکھا ان جنرلس کو جناب جرابے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس سردیوں میں پہنے کی چوٹ میں پھر رہے ہیں اور کوئی ویس کوٹ ہے اس میں بہت انہوں نے بہت محنت کیا پہمانی پر آئے ہیں یہ لوگ ابھی ان کو جام صاحب اور بوس دینے کی ضرورت ہے اصلی جنگ تو ہماری ابھی شروع ہو رہی ہے ہم نے بلوچستان کی حقوق کی جنگ لڑنی ہے ہم نے اپنے گوادر کو ڈیلپ کرنا ہے ہم نے سی پیک میں سے فائزے لینے ہیں چاہے شمالی بلوچستان ہو سنٹرل بلوچستان ہو ایسٹرن بلوچستان ہو سردن بلوچستان ہو کوسٹ لے رہے ہیں آپ لوگوں نے یہ لینے فائدہ اور یہ میڈیا ہے ہمارے یہ ہراول دست کا یہ کام کرے گا آپ کا ان کو مضبوط کریں یا کچھ شاوانی ابھی سپوکس پرسن پڑھیں میرے ساتھ بیٹھیں تو ان کو میکوں گا آپ شاوانی بلوچستان کے ہیں تو ہماری رواداری اور اس پر عمل کرنا ہدا ساروں کے سامنے کہہ رہا ہوں اس میں فائدے میں جائیں گے ہم سب ہماری روایتیں چلے گی عزت تقاضے کے رشتے چلے گی آگے چل کے پڑھیں گے اور اس کو مائن نہ کرنا یہ جو ہمارے بال سفید ہو گئے نا تجربوں کی وجہ سے ایک آدھ انسیڈنٹ یہا ہوا تھا تو ایک جنرلس کی یہاں تھوڑا سختی کی تھی تو وہ کینیڈا پہنچا ہوا میں تفسیر میں نہیں جاتا سلیم شاہد کو یاد آ رہا ہو اور پھر کبھی کبھی ہمارے صافی ہیں شہنشاہ لوگ ہیں رات کو پتا چلا کہ کوئی سلطان گولڈن بننا چاہتا تھا اوپر کراس کر رہ گیا پس اس اشاروں میں بات کر رہا آپ جکتے ہیں کہ سب کے حال کھوڑ کے چھوڑیں اچھا چلے گی تو وہ پھر اگلے دن پتا چلا کوئی بتبیت پوچھ نہیں گیا میں کہا خیرت ہوا میں کہا سلطان گولڈن پیچین کیا آپ کو کیا جوش چڑ گیا تھا کہ آپ بلکل فائے اوور کر رہے تھے اینویے چھوٹی باتیں ایچی باتیں ہیں اچھا وقت دیکھا اتشاد کو بھی مرون کو بھی دیکھا اسے انفرمیشن سیکٹری ان دنوں ڈی پی آر کا بہت بڑا رول ہوتا تھا سورت خان کو بھی دیکھا بہت سے ڈی پی آر ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کی نی بنتی تھی اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے یہ سب چیزیں ہیں جو سامنے رکھیں میرے گزارش ہے کہ ابھی بلوچستان کا کیس آپ نے لڑنا ہے لیکن بلوچستان کی رواداری عزت کے تقاضے ان کو نہ چھوڑیں ہم نہ پنجاب کے جو تقاضے ان کو فالو کریں گے نہ سندھ کی لڑائیوں کو فالو کریں گے نہ کے پی کے پھر بھی محاذب جا رہا ہے یہ سکتے بات ہیں کمرانی صاحب کی حالت بہت غیر ہے جام صاحب کچھ جو میرے سے ہو سکتا تھکی ہے لیکن وہ بہت مشکل میں ہیں اسی طرح آپ ریچ آؤٹ کریں ایک لیمیٹڈ سوسائٹی ہے ان کی مدد کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کریں گے مدد بہت شکریہ انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا پرائیوٹلی گپ چک لگاتے ہیں بہت بہت شکریہ جام صاحب نے درست بات کہی کہ اس وقت ہمیں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور خاص طور پر اس صبح کو جو ویجن ہے جام صاحب کا اس کو آگے بڑھانا ہے اور یقیناً اس کے لئے ہمارا بلوچستان کا میڈیا ہی قلیدی کردار ادا کرے گا اور وہ کر بھی رہا ہے ہمارا میڈیا یقیناً باقی صبحوں کے میڈیا سے بہت مختلف ہے جان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہم قبائلی روایات اور اپنی عزت اور جو ہمارے جو روایات ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے تحت ہی ہم اپنی صحافت کرتے ہیں ہمارے میڈیا کی طرح سے مختلف کہا بھی آتا ہے کہ جی فلان خبر پر ہمیں اس کی اندر کی سٹوری نکال کے دے ہیں یقیناً ہمیں پتا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو صوبے کی جو روایات ہے اس کو مرد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور جس طرح سے جو یہاں پہ جو بلوستان کا جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں اس کے حوالے سے زور بلیدی صاحب جو اس وقت صبائی وزیر اطلاعات ہے وہ بہتر انداز سے جانتے ہیں ہماری ان سے بہت پرانی تعلق داری ہے دوستی بھی ہے بھائی بندی بھی ہے جب وہ سیاست میں نئے نئے آئے تو اس وقت ان کی مخل پہلی پہلی ملاقاتیں ہم چند ایک صحافی دوست تھے ان کے ساتھ ہی ہوئی تھی اور کافی ان کے ساتھ ہمارا گہرہ تعلق بھی رہا ہے یقیناً ہم نے جو ہمارے مسائل ہیں اس سے وہ بخوبی آگاہ بھی ہیں اور اس کے لئے وہ کردار بھی اپنا ادا کریں گے بلوستان کے صحافیوں کا ایک گلہ یہ بھی ہے ہمیشہ سے رہا بھی ہے کہ پہلے جب فیڈل بجٹ جب وفاق میں پیش کیا جاتا تھا بلوستان سے کچھ ہمارے جو دوست تھے ان کو لے جایا جاتا تھا وفاقی بجٹ کیلئے وفاقی حکومت ہمیں بدو کرتی تھی لیکن وہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ہماری بلوستان کے حکومت نے وہ روایت ختم نہیں کی دوسرے صحافیوں کو یہاں پر ضرور لے جاتا ہے لیکن کوئٹہ گئے یا بلوستان کے صحافی کبھی کسی صوبے میں نہیں گئے تو یہ ہمارا ہمیشہ سے گلہ رہا ہے ہماری دوسری حکومتوں سے بھی اور اس لئے ہماری حکومت کو بھی صوبائی حکومت کو بھی اس کے لئے اپنا کردار آدھا کرنا ہے کہ بلوستان کے صحافیوں کو بھی کراچی لاہور جب وہاں بجٹ پیش ہو دے تو وہاں پہ ان کو بھی لے جائے جاتا کہ ہم معاظنہ کر سکے ہمارے اپنے بجٹ کا اور ان کے بجٹ کا اور کس طریقے سے وہاں پہ جو اپوزشن ہے یا حکومت جو بجٹ پیش کرتی ہے تو اس میں کتنا فرق محسوس کریں کہ ہماری حکومت اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے اور وہ دوسری حکومتیں کیا کر رہی ہیں تو میں دعویٰ دوں گا جناب صوبائی وزیر اطلاعات اور صوبائی وزیر خزانہ اسے اور خزانے کی جابی بھی ان کے پاس ہے جناب زہر بلیدی صاحب وزیر علیہ والوستان جناب جیام کمال خان جان جمالی صاحب اپوزشن لیڈر ملک سکندر صاحب وزیر زراد زمرو پچکزی صاحب لار رشید صاحب قادر نائل صاحب پریزڈنٹ پریس کلب جنرل سیکٹری عوضہ داران صافی برادری اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں پریزڈنٹ کو جنرل سیکٹری کو اور باقی عوضہ داران کو اور اس امید کے ساتھ جس طرح پہلے بھی وہ پریس کلب کی خدمت کرتے رہے ہیں صحافت کی خدمت کرتے رہے ہیں اسی جذبے ورولے کے ساتھ وہ اپنی اس خدمت کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بلوستان کے لیے بلوستان کی خافیوں کے لیے بلوستان کے روشن مستقبل کے لیے کام کریں گے بلوستان میں بلوستان کی صحافت ہے اس کا ہمیشہ سے ایک مصبت کردار رہا ہے ہمیشہ سے حکومت کے ساتھ جو ہے اچھے رشتے میں رہے ہیں تنقید بھی کرتے رہے ہیں تنقید براہ تعمیر بھی کرتے رہے ہیں اور حکومت کو اس کی پالیسیوں پر اعتراض بھی اٹھاتے رہے ہیں ان کو راستہ بھی دکھاتے رہے ہیں جو ایک جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے اور صحافت زیاست کی جو ہے وہ ایک اہم ستون سمجھی جاتی ہے کیونکہ عوام کی جو رائے ہے اس کو لیڈ کرنے میں صحافیوں کا صحافت کا ایک بہت اہم کردار ہے اور ایک مصبت اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں تنقیدی جائزہ چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے اگر تنقید تنقیدی جائزے کو ہم جو ہے اس معاشرے سے نکال دیں تو معاشرہ جو ہے وہ ایک اسٹینگنٹ بن جاتا ہے وہ قسم کی جو ہے اس طرح لگتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے اس میں صحافی برادری کا جو ہے بڑا اہم رور ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں جو بلوچستان کے ایشوز ہیں بلوچستان کے جو معاملات ہیں میں لوکل صحافیوں کی بات نہیں کرتا میں ان ٹی وی چینل چینل مالکان کی بات کرتا ہوں ان کا توجہ جو ہے بڑا کم رہا ہے اور یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ہر بلوچستان کے شہری نے محسوس کیا ہے اسمبلی میں بھی یہ باتیں گھوشتی رہی ہیں کہ بلوچستان کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس پہ اس طرح جو باقی صوبوں کے جو معاملات ہیں اس طرح ان کو جو ہیں ویٹیج نہیں دیتے یہاں تک کہ ہماری اسمبلی میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ اگر کسی صوبے اور صوبے میں کوئی بہنس بھی کسی نہر میں گر جائے تو وہ بریکنگ نیوز بن جاتا ہے لیکن بلوچستان میں خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے دیکھا جائے تو بلوچستان پاکستان کا جو ہے لینڈ ماس کے واضح سے آدھا حصہ ہے اور اس میں بہت سی ایسی خوبصورت ثقافت جگہ علاقے ہر طرح کی جو ہے یہاں پہ کلچر ہر طرح کے لوگ ملیں گے اور ان کی جو ہے اگر ان کو جاگر کیا جائے پوری دنیا کے سامنے یا پورے ملک کے سامنے تو بلوچستان کا جو ہے ایک اچھا امیج بن سکتا ہے لیکن اس کو اجازہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جب مجھے جام صاحب نے یہ ذمہ داری سوم پی ہے تقریبا تمام ٹی وی چینلز کے مالکان کے ساتھ ہمارے سیکیٹری صاحب بھی ملے ہیں ڈی جی پی آر بھی ملے ہیں ہم نے باہر ہاں ان سے یہ ریکویسٹ کیے کہ بلوچستان کو آپ امپورٹنس دیں بلوچستان کا جو پیکچر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ماردار ہے لوگ جاہل ہیں جنگلی ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں ٹورننس نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے حالانکہ یہ چیزیں جو ہے اگر باقی صوبوں میں دیکھیں بلوچستان کی آبادی کو دیکھیں بڑا کام ہے بہت سے ایسی ہمارے ہاں چیزیں ہیں بہت سے ایسی جو ہے بلوچستان میں معاملات ہیں جن کو جاگر کیا ہے بلوچستان کا جو ہے بہتر اور اچھا جو ہے چہرہ پیش کر سکتے دنیا کے سامنے میں خیر آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوں گا جام صاحب بیٹے ہوئے ہیں ضرور آپ سے بات کریں گے بہت سے علانات کریں گے اور آپ کے لئے ان کے پاس ضرور خوش حبوریاں ہوں گی تینکیوئے مچ اما باز فعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جام کمال خان صاحب آلیانی وزیر اعلیٰ بلوچستان محترم میر زہور احمد بلیدی صاحب نیسر فائننس ان انفرمیشن محترم جناب جان جمالی صاحب ہمارے انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں محترم جناب ازمارک خان اچھکزئی صاحب محترم قادر نائل صاحب محترم آسم قرد گیلو صاحب محترم ڈاکٹر اسحاق صاحب یہاں تشریف اما تمام معاجزین اور پریس کلب کے صادر رضا صاحب چینل سیکٹی اور تمام صحافی حضرات آج آپ لوگوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں چونکہ ہمارا اسمبلی میں اختلاف اور اختدار کا میشہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے لیکن آج یہ ایسی بیٹک ہے جس میں صحافی حضرات نے تمام پارلیمنٹیرینز کو گورنمنٹ اور اختلاف کو اپنے مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ فنکشن مناقض کی ہے تو آج یہی میں بھی گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ بلوشتان سے کہ جو مطالبات آپ کے سامنے پریس کلب کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ نے ان کو اچھی طرح دیکھ بھی لیا یا بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں بسا لی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ صحافی حضرات کے مشکلات میں آپ آسانی پیدا کریں گے اور یقیناً جس طرح حضور صاحب نے فرمایا ہے یہ فورت پلر ہے پاکستان اس ریاست کا اور اگر ان کو سہولیات مل جائیں تو وہ اپنے فرائض کو شخص لوبی سے ادا بھی کرتے رہیں گے اور صحافی حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کا سفر ہے یہ انتہائی کھٹن ہے ہر رمحے اور ہر مرلے میں آپ کے سامنے ضمیر کے ساتھ لڑنے یا ضمیر کی آواز پہ چلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ اس ضمیر کی آواز کو لے کر جائیں گے تو یقیناً بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ساری دنیا کے سامنے واضح بھی ہو سکے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا اور جن بزرگ اور سپوتوں کا نام رضا صاحب نے اپنے بیان میں کہا میں یقیناً ان تمام مرہومین کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت سارے ان کے ساتھ ہم نے بھی مختلف طالب علمی سے اب تک مختلف عدوار میں ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے جس کٹن دور میں حق اور سچائی کی آواز بلند کی یقیناً وہ قابل رشت بھی ہے قابل تحسین بھی ہے اور میں یہی امید کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ اس سچائی کا دامن اپنے ساتھ لے کر چلیں گے جو بھی حالات مشکلات آپ کے سامنے آئیں آپ نے حق کا دامن نہیں چھوڑنا تینکیو بہر میکس بہت بہت شکریہ جناب ملک سکندر ایڈوکیٹ صاحب قائدہ بختلاف جام صاحب اس طرح تمام مقررین یہی پورے صافی برادی اسی امید پر آج آپ کی استقریب میں بھی شریک ہیں جناب جام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جناب لیڈر اوپوزیشن انفرمیشن منسٹر جناب جان محمد جمالی صاحب پریزیدن بار رضا جنرل سیکیٹری زفر بلوچ عود داران جنہوں نے آج حلف اٹھایا بلوشتان کے پارلیمنٹیرینز منسٹرز موزز خواتین و حضرات اور خاص کر یہاں پہ موجود بلوشتان پریس سے تعلق رکھنے والے الیکٹرونک پرنٹ میڈیاز کے دوستوں ساتھیوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میری نیک تمنہیں اور پوزیٹیو امیدیں ہمارے نیک عابینا سے اور بڑے خیر مبارک بات اور دعائیں اس حوالے سے کہ آپ سب کی جو زمداریاں ہیں اس نئے عوضے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو وہ موقع بھی اور وہ صلایت بھی میسر کرے کہ ہم اپنے صوبے کے لئے انشاءاللہ کچھ بہتر کر سکیں دوستو پریس کرول مجھ سے بہتر یہ ہمارے یہاں پہ موجود باقی شائقین اس سے بہتر آپ لوگ سب خود جانتے ہیں بہت بڑا وسیع سمندر ہے میڈیا کا اور عموماً نالج انفرمیشن ایکسپیرینس اور ان سب چیزوں کا جب تجزیہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو لوگ میڈیا کے سینئر آنکرز سینئر رائٹرز ایڈیٹرز تجزیہ نگار ان سب کو مخاطب ہوتے ہوئے ان کی ایکسپیرینس اور ان کا سارا مادہ اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی سوسائیٹی کے ڈیپتھ کو میں اس پلیٹفارم پہ ان صحافی حضرات کا بھی بڑا شکر گزاروں اور ان کے لئے نیک تمنائیں اور دعائیں بھی ہیں جنہوں نے بلوشتان کے صحافت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جن کا نام یہاں پہ رضا نے جناب جان جمالی صاحب نے لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بڑی محنت کی اس ویڈ میں اور ان کی سب کی کاوشیں ان کی محنتیں رہی ہیں تو آج بلوشتان پریس کو یہ شکل ملی ہے جو آپ سب کے صورت میں یہ موجود ہے ہماری دعائیں ان کی فیملیز کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ہمیں اور آپ کو سب کو وہ توفیق دے کہ ہم بھی ان کی اس فیلڈ کو اور زیادہ بہتر کر سکیں دوستو اس فیلڈ میں ہماری کوشش خاص کر ہماری اس گورنمنٹ کی کوشش رہی ہے کہ میڈیا کا جو ایک رول ہے اس میں ایک حکومت اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور یہ صرف اس بات کے حوالے سے میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہا کہ آپ دوستوں کے اندر ہم موجود ہیں اور انفرمیشن منسٹر بھی یہاں موجود ہیں کہ ہم آپ کو یہ احساس دلائیں کہ یہ حکومت انشاءاللہ یہ کام کرے گی اور یہ کارنامے ہم سر انجام دیں گے آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے آپ کا پلیٹ فارنگ کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی کا ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کس فیلڈ سے جڑا اور وہ کس طرح جڑا ہے کہ اگر ہم اپنی جتنی بھی محنت ہے یہ ہمارے اس صبح میں جتنی بھی کوشش ہے اگر اس کو آپ کے ثورت رسائی نہیں ملے گی تو شاید کسی کو بتا بھی نہیں ہو گئے بلوچستان میں بلوچستان کی حقیقت کیا ہے بلوچستان کے مسائل کیا ہیں بلوچسان کے اندر oportunities کیا ہیں بلوچستان کے اندر وہ کیا futuristic opportunities نکل سکتی ہیں جو بلوچستان کو آگے بڑھا سکتی ہیں اور بلوچستان کے اندر وہ کونسی leadership وہ کونسا سیاست کا عمل وہ کونسا معاملات ہیں جن کو دنیا کم از کم جاننا چاہے تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کی ترو ہی آگے بڑھ سکتا ہے اور بہت نادانی ہوگی کسی بھی اس حکومت کے لیے جو میڈیا کو کم از کم اپنے لیے ایک چیلنج یا ایک اپوننٹ سمجھے بلکہ ہمارا ہمیشہ ایک دوستوں کے ساتھ ایک ہمیشہ مشورہ رہا ہے کہ اس میڈیم کی جتنی سٹرینٹنگ ہوگی وہ اس سوبے کی سٹرینٹنگ ہوگی اس گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا گورنمنٹ کا کردار بالکل الگ سے ہے اس سوبے کی بہتری ہوگی اور اگر اس سوبے کی بہتری ہوگی تو یقینی طور پہ آپ کی اور ہم سب کی بہتری ہوگی تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ بڑا اتفاق کرنا ہوگا کہ ہم سب اس بلوشتان کا حصہ ہیں میں اور آپ اس سوبے سے واپستہ ہیں میرا آپ کا جینا مرنا اس سوبے سے اس سوبے سے ہے ماضی میں بھی رہا ہے آگے بھی جا کے ہوگا ہمارے لوگوں نے اپنی زندگیاں یہیں گزارنی ہیں ہمارے لوگوں نے اپنے فیوچر اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اچھا دیکھتے ہوئے ہی دیکھنا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ٹائپ کے کام میں یا اس قسم کے کردار میں یا اس قسم کے عمل میں بھز جائیں جو اس سوبے کے نقصان کا وعث بن سکے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ حکومت اور میڈیا بلوشتان کی ترقی کے لیے کم از کم ایک پیچ پہ ہو باقی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں وہ رہیں گی ہمیشہ سیاسی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے سٹانس ہوتے ہیں آپ نے حکومت کو اپنا ایک اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو دکھانا ہوتا ہے ان کی اچھائیوں کو بتانا ہوتا ہے اس سارے فیکٹ یہ ایک حصہ ہمیشہ رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن جہاں مقصد اس صوبے کی بہتری کا آئے گا تو میرے خیال اس میں اگر جہاں آپ کی طرف سے اور ہماری طرف سے کمزوری ہوگی اس کا ریزرڈ ہم دونوں پہ آئے گا تو ہم جس دن اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے یقینی طور پہ آپ ایک بہت بڑی تبدیلی اس صوبے میں بھی دیکھیں گے اور اس پورے فیلڈ میں بھی دیکھیں گے اور وہی ہمارا مقصد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آپ کی موجودہ حکومت ہر لحاظ سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے جو بھی ہمارے ایک جوریزڈکشن میں ہے اور کہیں کہیں اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے تو انشاءاللہ آپ اس گورنمنٹ کو اپنے ہر انشوز میں اپنے ساتھ پائیں گے یقینی طور پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے دیر چیزوں میں آگے ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری انٹینشن ابھی تک کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اس اس سیکٹر کو آگے کیوں نہیں بڑھانا ہے تو انشاءاللہ آپ گورنمنٹ و بلوچستان کو ہر اس پوزیٹیو ریکوائیڈ مینر میں اپنے اپنے ساتھ انشاءاللہ پائیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو اور بہتر سے بہتر کر سکیں دوستو ہر دور کا ایک اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے آپ نے بلوچستان کی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس صوبے میں بلکہ پوری پاکستان میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ ہر ایک صدی ہر ایک وقت کا ایک ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کئی انڈیسٹریلائزیشن ہوئی تو کبھی اگریکلچر کا تھا کبھی انفرمیشن ٹکنالوجی کا تھا ریکوائیمنٹ آف لائن آرڈر ڈیفرنٹ ہوتا ہے حالات کبھی کبھی چینج ہو جاتے ہیں افغان بور کا فیکٹر ہو نائن الیون کے بعد کا ایک سیناریو ہو بلوچستان میں معاملات کشیدہ ہو سیکٹیرین وائلنس ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں ہر علاقہ ہر وقت کا ایک نہ ایک کوئی ایسا تقاضہ ہوتا ہے جو اس کے اس ٹائم کو ڈیفائن کرتا ہے حالیہ دور ایک اسی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے کہ بلوچستان جس فیس سے ابھی گزر رہا ہے اس کی ایک ریکوائیمنٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی ریکوائیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں ہم سب اتفاق اس پہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں وہ اس کی ترقی کے اندر ہے اس صوبے کی فسکل اور فائنانشل سٹرنٹ اگر بہتر نہیں ہوگی یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس صوبے کے اندر ترقی کے عمل آگے کی طرف نہیں بڑھے گا تو یہاں ہشالی نہیں آسکتا اس صوبے کے اندر اگر انفرسٹرکچر نیٹورک زیادہ بہتر انداز میں ڈیبلپ نہیں ہوگا تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بلوشتان کے علاقے اور پس باندگی کی طرف جائیں اگر اس صوبے کے اندر اس کی فسکل سپیس اس لیاس سے نہیں بنتی جو اس کی ریکوائیمنٹ ہے تو یہاں ہر طبقہ ہر ادارہ ہر ڈیپارٹمنٹ ہر سیکٹر ایفیکٹ ہوگا چاہے اس میں آپ کی پی ایس ڈی پی ہو نان ڈیبلپمنٹ ہو آپ کی اداروں کی مضبوطی ہو سکولوں کا بہتر ہونا ہو سروس ڈیلیوری ہو یہ ساری چیزیں آستہ آستہ خرابی کی طرف جائیں گی بڑا نورمل سا میکانزم ہے آپ کے اس پریس کلپ کا اگر بجٹ سال میں لیچسے دس لاکھ ہے تو آپ اس کو منٹین کر رہے ہیں اگلے سال اگر یہ آٹھ کی طرف آتا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں کمی کرنی پڑے گی اگر یہ پانچ کی طرف آتا ہے تو آپ کو بہت سارے لوگ کو نکالنا پڑتا ہے اور اگر کہیں یہ ایک کی طرف آ جائے تو شاید سوالات دن میں یہ بھی آ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح چلائیں یا چلائیں یا نہ چلائیں ایک صوبہ بھی اسی طرح چلتا ہے اگر اس صوبے کی فسکل سپیس بہتر ہوگی اس فسکل سپیس کی بہتری کے ساتھ اس کا فائدہ سب اٹھائیں گے اور اگر ایک حکومت اپنی کمزور حالت میں ہوگی اور مزید کمزور ہوتی جائے گی تو یقینی طور پہ میں اور آپ سب اس سے افیکٹڈ ہوں گے تو آج کا دور دوستوں آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں آپ لوگ تجزیہ کرتے ہیں آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں آپ لوگ میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ آج پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہم جس کے بارے میں چیلنج یا سمجھتے ہیں بات کرتے ہیں وہ ہی فسکل سپیس کی کہ جہاں اتنا بڑا ملک ہمیشہ اس بات پر پریشان ہو کہ اس نے اپنی ریکوارمنٹ کس طرح فائننشل پوری کرنی ہے تو اس نے اپنے بجٹ کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے اور اس بجٹ ایڈریس کے حوالے سے اپنے پورے انفرسٹرکچر سسٹم بجٹنگ چیزوں کو کس طرح ترتیب دینا ہے تو ہماری گورنڈیا محسوس کرتی ہے کہ بلوچستان کا یہ دور جو ہے یہ اس کی ڈیولیپمنٹ کے ساتھ منسلک ہے اور یہ ایک وہ فیز ہے جہاں بلوچستان نے ترقی کی طرف آگے دیکھنا ہے دیکھنا بلکہ میں نہیں کہوں گا ریکوارڈ اور اس ریکوارمنٹ کو اگر ہم نے پورا نہیں کیا میں اور آپ دونوں سے سفر کریں گے اور بہت بری طرح سفر کریں گے ہمارے یہاں بیروکرسی ہے ہمارے یہاں جوڈیشوری ہے ہمارے یہاں جنرلزم ہے ہمارے یہاں ہم سب یہی رہتے ہیں شاید انفرادی طور پر میں اور آپ بڑے خوشوں کے جی ہمیں کیا افیکٹ کرے گا ہمیں تنخواہ مل رہی ہے ہمارا الحمدللہ زمینداری ہے ہمارے گھر بار چل رہا ہے بہار سے کچھ بھائی بھی گیا گیا وہ بھی کچھ نہ کچھ بھیج دیتا ہے ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے گا لیکن آپ کا انڈیویجول لائف شاید برداشت کر جائے لیکن آپ کا پریفیلل جو بہار کا ہے ہر آدمی اس طرح نہیں اور جس دن آپ کا بہار کا سراؤننگ افیکٹ ہونے لگے گا اس کا اثر میرے اور آپ پہ بھی آئے گا میں اور آپ تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن جہاں ہم ڈیلی بیسیس میں جب اس معاشرے میں گھومیں گے ہم ڈیلی بیسیس میں ہمارے بچے جب بہار جائیں گے ہمارے دوست ہمارے رشتدار اور بہت سارے لوگ تو ہم سب ولیبل ہوتے ہیں بہت سارے چیزوں کے لیے اور جن سوسائٹیز کی حالت بہت بہتر ہوتی ہے وہاں ولیبلیٹی کی چانسز کم ہوتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایکنومکس ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ ریکوائیمنٹ ہے اس اس وقت بلوجستان کی سب سے بڑی بہت سارے آپ دوست یہ سمجھ رہے ہوں گے میڈیا سے اس کا کیا ریلیشن سے بلتا ہے اگر سٹرنٹ آف میڈیا نکلتی ہے فائنینشل انڈیپس اینڈ پوزیشن آف اینی سوسائٹی سے بھی نکلتی ہے مالکان چینلز بہت بڑے بڑے گروپس اسی جگہ پہ اڈریس ہوتے ہیں جہاں ان کو اپنی کمیشل وائیبلیٹی نظر آتی ہے کمیشل وائیبلیٹی اگین فائنینشل سٹرنٹ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر اکنومکس بہت سٹرونگ ہوتے ہیں نورملی ہر جگہ اٹریکشن میں آ جاتی ہے میری چھوٹی سے مثال ایک شہر میں دس فیکٹریہ ہیں تو چانسز ہیں کہ وہ دس فیکٹریہ کسی نہ کسی سوسائٹی کے علاقے کو کسی نہ کسی حوالے سے بینفٹ دے سکتی ہیں ایڈوٹائز دے سکتی ہیں ایڈوٹیسمنٹ دے سکتی ہیں دس ایڈ بنا سکتے ہیں لیکن ایک علاقہ جس میں پسماندگی ہے تو وہاں کوئی انٹرس ڈیولپ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ دیں گے کیا اور ہم احسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سیکٹر اور سٹرنٹن اس وقت ہوگا جب بلوچستان کے اندر اکنومکس بیٹر ہوں گے جب بلوچستان کی اندر ڈیولپنٹ کا فیکٹر بڑھے گا جب بلوچستان کی اندر ملٹائی نیشنلز کام کریں گی جب بلوچستان کی اندر بزنس کمیونٹی گرو کریں گی جب بلوچستان کی اندر چاہے وہ گوادر ہو لسبیلہ ہو کوسٹ ہو منڈرل ہو ریکوڈک ہو دس چیزیں ہو سنٹرلیشن کنکٹیوٹی ہو جب بلوچستان کی ریلیونس بڑھے گی آٹومیٹکلی میڈیا کی ریلیونس بڑھتی ہے اور جہاں میڈیا کی ریلیونس بڑھے گی میڈیا کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی کریئٹ ہو گی اور میڈیا کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی مالکان کریئٹ کرتے ہیں تو میں اس کو اس سے منسلک کرتا ہوں کہ یہ چیلنج ہمارے لیے اپنی ریکوائیمنٹ کے حوالے سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے بھی بن جاتی ہے تو ہم دونوں کے لیے لازم ملزوم ہے کہ ہم اس کی اوپر کام ایک طریقے سے کریں کہ ہماری پولیٹکس اپنے جگہ پہ ہے لیکن ہم اوورال بینیفٹ پہ بلوشتان کی ڈیولیپمنٹ بلوشتان کی بہتری کی حوالے سے ایک سٹریٹیجی بنائیں اور اس سٹریٹیجی پہ کام کریں بلکہ میں آفر دوں گا ہمارے میڈیا کے دوستوں سے اس پہ آپ لوگ ایک تنگ ٹائنگ بنائیں کہ آپ نے بلوشتان کے پرسپیکٹیف کو پورے ملک میں کس طرح دکھانا ہے کہ جو اٹریکٹ کرے لوگوں کو ادھر آنے کے لیے اور جس دن آپ کی اٹریکشن یہاں بڑے گی آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی خود محسوس ہوگی تو انشاءاللہ زہور صاحبیان موجود ہیں ہمارے کچھ دوست اور بھی ہیں چند ساتھیوں کے ساتھ ملکے ہیں اس پہ ایک ہم میڈیا سٹریٹیجی گورنمنٹ کے ساتھ میڈیا اور گورنمنٹ بنا سکتی ہے کہ بلوشتان کی ریلیونس کو مزید بہتر کرائیں ہم ایک نیشنل پولیٹکس میں ایک نیشنل اوورال فیوچرسٹک پوائنٹ آف یو سے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی حوالے سے اور یہ وہ فیکٹر ہے جس کی ہم جان جمالی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ آپ کی امپورٹنس کو آپ کے ٹی وی چینلز کے حوالے سے مالکان کے حوالے سے اور اجاگر کرے گی کیونکہ وہ اس ریلیونس کو جب بار بار دیکھیں گے اس پہ بات کریں گے ان کا کانٹیٹ پوائنٹ آف یو آپ بھی بن سکتے ہیں کوئی اور نہیں بن سکتا دوستو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح بلوشتان کا الحمدللہ ہم نے کل بجٹ پاس کیا ہے اس پہ آپ زیادہ تجزیہ کر سکتے ہیں اس کو آپ ہم سے زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کر بھی رہے ہوں گے لیکن ہمارا جو ایک اوورال ویجن تھا وہ یہ تھا کہ ہم بلوشتان کو ایک ایسا بجٹ دیں جو چند سیکٹرز اور چند انٹرسٹ کے اردگرد صرف نہ گو میں یہ ایک ایسا بجٹ ہو جو بلوشتان کے اوورال سوشو اکنومک سرویسز فیوچر یوت ریکوائرمنٹ جو ایریا ہے اور آپرچونٹیز جو اس صوبہ کی اندر ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلان بن کے آگے کی طرف جائے جس میں فسکل پالیسیز بھی ہیں جس میں اکنومک پالیسیز بھی ہیں جس میں انفرسٹرکچر پالیسیز بھی ہیں اور انفرسٹرکچر میکنازمز بھی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ جس طرح ہم نے ایک وائٹ پیپر بنائے آپ لوگ میڈیا ایک دو سیشنز پہ رکھیں ایک دو سیشنز رکھیں جس میں سٹیکھوڑلز آئیں بلوشتان کے بجٹ کے والے کیسے بات کریں میڈیا ٹاکس آپ کے ہوں کہ یہ حکومت بلوشتان کا جو بجٹ ہے یہ کیا ہے یہ کیا کرنے جا رہی ہے کن چیزوں کو اس نے مد نظر رکھا ہے لوگوں کے زندگیوں میں کیا تبدیلی لائے گی سیویسز کو کس طرح بہتر کرے گی اپنی فائنینشل سٹرینٹ اور اپنی ایکنومکس کو کس طرح بہتر کرے گی کیا پلین آپ نے اس میں کیا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ کچھ سیشنز دیفنیٹلی کریں یہ بڑا اچھا موقع ہوگا خاص کر اگر آپ کے ٹی وی چینلز کے حوالے سے اگر اس کا کوئی طریقہ کار بنتا ہے تو بہت اس سے بہتر کہ اسلامباد میں جا کے کوئی انٹرویو دے آپ لوگ یہیں اس پروگرام کو بنائیں اور اس کو ہائلائٹ کریں تاکہ اس کی ریلیونس اور بہتر انداز میں آگے جا سکے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ٹچ بیس کرنا چاہوں گا ایک بڑے جو کچھ سیجیشنز آپ لوگ کی طرف سے آئی تھیں کچھ ڈیمانڈز آئی تھیں کچھ چیزیں آئی تھیں جن کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ایک حکومت جو کر سکتی ہے وہ اس کے حوالے سے بہتر انداز میں وہ بھی کمنٹس کو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے میں ضرور آپ کی جو ڈیمانڈ آئی تھی جس میں میڈیا اکیڈمی کو سینئر صحافی لالا صدیق بلوج کے نام سے منصوب کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کی تجویز کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں تو کبھی کبھی آئے تھے اس نے رضا تو میں کہا رہا تھا میں نے کہا آپ آپ حکومت سے زیادہ مانگا کریں اور حکومت میں اب یہ بجٹ شاید پتہ نہیں پہلے ہم نے شاید یہ پہلا بجٹ ایسے بنایا اب یقینی طور پر حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا صحیح چاہے یعنی کہ ہم کوئی فیکٹری نہیں چلا رہے کہ جہاں آدمی پابند ہو جاتا ہے کہ جی اور خاص کر ان فگرز کے لیے جو بہت بڑی فگرز ہیں آپ نہ نام سے کوئی سو کلومیٹر کا روڈ مانگتے ہیں نہ کوئی ریزیڈنشل کالونی مانگ رہے ہیں نہ کوئی بہت بڑا ڈیم مانگ رہے ہیں آپ اگر غور سے ان فگرز کو دیکھیں بڑے بڑے نومنل سے فگرز ہیں جن کو بہت ایزیلی اڈریس کیا جاتا ہے شاید اس کے لیے کوئی سٹریٹیجی ماضی میں کبھی کوئی بنی نہیں ہے خیر ہم بہت شاید انٹریکشن بڑی دیر سے بجٹ پہ آئی لیکن ابھی بھی گورنمنٹ کا فسکل سپیس کبھی ختم نہیں ہوتا بجٹ تو ہم بناتے ہیں لیکن بجٹ ہمیشہ کنٹینیو رہتا ہے بلکہ اس حوالے سے میں ابھی بھی کہوں گا اس فلور پہ بھی کہوں گا کہ آپ مزید اگر ایسے ریکوائر اچھے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس انفرسٹرکچر کے جو آپ کی سوسائیٹی اور آپ کے اس اوورال کو بڑھانا چاہتی ہیں ابھی بھی آپ ان پروپوزلز کو بنائیں اس پہ ایک کانسٹ پیپر بنائیں اس پہ مزید جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں گورنمنٹ اس کو اپنے فسکل یئر دوہزار جون دوہزار انیس سے لے کے دوہزار جون کے نیکسٹ کے بیس تک بھی اس دوران بھی کر سکتی ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے اور جب بھی آپ کی ایسی کوئی پوزیٹیو اور اچھی سکیمز آئیں گی چاہے وہ ڈیویجنل لیول کی ہو کوئٹہ لیول کی ہو کسی بھی ریلیٹڈ ہو انفرسٹرکچر کی ہو انشاءاللہ ہم ان کو اون بھی کریں گے اور ایکزیکیوٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے جیسے آپ نے بتایا تھا کوئٹہ پریس میں نے بات بھی کی تھی جیسے میں نے اسی بات میں نے کہا آپ کینٹین مانگ رہے ہیں ہم کچھ اور پلان کر رہے ہیں دینے کہ آپ ہم سے کینٹین مانگ رہے ہیں لیکن بالکل صحیح آپ کی یہ ڈیمانڈ انشاءاللہ ہم نے ویسے بھی رکھی ہے اس کو ہم فلفل کریں گے ساتھ ساتھ جنرلسل جو ہمارا ویلفیر فنڈ میں ترامیم کی ہے آلیڈی میرخل اس پہ ایک دو سٹنگز ہو چکی ہیں اور میرخل فائننشلی آپ کی جو کمیٹی کی تجاویز یک مشتہ آئیں گی اس کو انشاءاللہ حتمی شکل دے کے ہم اپنی صوبائی کابینہ سے انشاءاللہ اس کو اپروف کرائیں گے اور انشاءاللہ اس گرانٹ کو ہم 23 سے انشاءاللہ 30 پہ بھی لے جائیں گے جنرلسل ہاؤسنگ سکیم کے لیے ارازی کی فراہمی اور میں بڑا کھل کے بات کروں گا کیونکہ مجھے جب بھی میڈیا سے کوئی انٹریکشن ہوتی ہے مجھے آٹومیٹیکلی آپ کے پلوٹ پتہ نہیں کیوں یاد آجاتا ہے تو وہ میں نے کامرار کو کہا میں نے کہا بھائی میں ادھر جا رہا ہوں گا اور پہلے جو بھی کرنا ہے جو پہلے مجھے بتائیں کہ کہاں پوزیشن ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فائل میں خط سی ایم سیکیٹریٹ میں آ گئی ہیں میرے لیے اور اس کو فائنل اس کی جو بھی اپروفل ہے وہ آ کے میرے پاس ہو کے انشاءاللہ ہو کے جائے گی اور اس کو ہم جل سے جل یہاں سے فائنل کر کے ایسا بھی جائیں گے کہ واپس نہ آئے کم از کم ابھی دوستو آپ نے ایک ذکر کیا کمرانی صاحب کا گورنٹ اور بلشتان انشاءاللہ جو بھی ان کی علاج ملاجے کا ہوگا انشاءاللہ وہ ذمہ داری ہم لیں گے اور میں گورنٹ کی طرف سے اپنی طرف سے انشاءاللہ ایک گرانٹ جو بھی ایک دو دن میں ہوگا اس کی منظوری دیکھ کے میں آپ کو اطلاع دوں گا تاکہ ہم ان کی اس ٹیج کے جو بھی ہلپ کر سکیں انشاءاللہ ہوگی اور اس کو ہم ضرور اس کو کبر اپ کریں گے ہیلتھ کارڈ کے آپ نے ذکر کیا بیسے تو ہم نے ہیلتھ کارڈ پورے بلوچستان کے لیے ایک نیا کانسپٹ ہم لارے ہیں یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے ہمارا اس کا نام تھوڑا الگ ہے ہمارے اس کا نام ہے عوامی کارڈ اور عوامی کارڈ کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہیلتھ کی فیسلیٹیز ملیں گے ہم انشاءاللہ اس کو ایڈوگیشن کارڈ بھی بنائیں گے ہم اس کو ہیلتھ کارڈ بھی بنائیں گے ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کارڈ بھی بنائیں گے ہم اس کو ایک پریولیج کارڈ بھی بنائیں گے ہم اس کو اپنے پورے صوبے میں مختلف سیکٹرز کے اندر کور اپ کرنے کا بھی ایک کارڈ بنائیں گے فرس فیو کرائیٹیریز میں ہم نے اس کی لیمیٹیشن تھوڑی یوں رکھی تھی کہ ہم جیسے بیوہ ہیں یا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرفنز ہیں یا آپ کے شہدہ فیملی ہیں یا آپ کے ڈسیبلز ہیں یا اسی طرح سپیشل چیلرن ہیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے کہ ہماری سوسائٹی کو بھی کسی نے کسی حوالے سے ایڈریس کیا جائے تو ہم اپنی سوسائٹی میں اس کارڈ کو ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش کر کے رکھیں گے جو سوسائٹی میں ایک ڈفرنٹ رول پلے کرتے ہیں یونیک لوگ ہیں ان کے بڑی کانٹریبیوشن ہوتی ہے اور یہ کارڈ مختلف انداز میں اپنی سرویسز کو پورا کرے گی انشاءاللہ جب یہ اپنے بننے کے سٹیج پہ آئے گی تو آپ لوگوں سے بھی تھوڑی بات ہم انٹریکشن کریں گے کہ اس پہ مزید کام کیا ہو سکتا ہے بلڈنگ کے حوالے سے یقینی طور پہ میری بات ہوئی تھی وہ پی سی ون کا آپ کا جو سٹیج ہے اس میں جو کرنٹ بلڈنگ کے اندر توسیح کی اگر آپ گنجائش رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو فردر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا کہ آپ فسکل سپیس ہمارا بن نہیں ہوتا آپ اپنی پروپوزل بنائیں جو بھی توسیح کرنا چاہتے ہیں جو بھی اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اس کو بیتر کرنا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی جو کام ہوگا اس فورم پہ میں آپ کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ آپ بنا کے لائیں پروپوزلز ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے لئے اپروو بھی کریں گے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے تھا کہ ہم تھوڑی بہت ہمارے صافی حضرات جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی فیملیز کے لئے بھی ایز ار ٹوکن آف اپریسیشن کرنا چاہتے ہیں آپ اگر ایسی کوئی لسٹ یا ایسی کوئی معلومات ہو وہ ہمیں فرام کریں جہاں ہم کوشش کریں گے کہ جو اس دنیا میں ابھی نہیں رہے اور خاص کر وہ فیملیز جو بہت خودکفیل نہیں ہیں اور جو بڑے ایک سٹرگل کر رہی ہیں اپنی لائف میں ہو سکتا ہے ان کے لئے اسی کارڈ کے تھرو یا کسی اور ہمارے پاس ہم نے ابھی بہت سارے انڈاؤمنٹ فنڈز بھی رکھے ہیں تو آپ کے سیکٹر میں وہ جنرلزم کے فیملی کے لوگ جو اس سٹیج پہ ہیں جہاں آپ فیل کرتے ہیں ان کی کسی نہ کسی حوالے سے مدد کی جائے وہ ویسے بھی آپ کے انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ الگ ہے لیکن یہ ہم ہٹ کے بھی اس سے کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیں گے جہاں ہم ان کی سپورٹ کر سکیں ایک آپ لوگ نے گرانڈ کی بات کی تھی میرے خلص شاید آپ کا گرانڈ ایک پہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے لئے ڈبل کر دیں گے تو یہ گرانڈ ایک سے بس دو دو کروڑ کی طرف ہمارے سے جائے گی جو کہ انشاءاللہ گورمت منظور کرے گی دوستو آخر میں یقینی طور پر یہ ساری باتوں کا جو ایک مجموعی طور پر اگر اس کو جمع کیا جائے بلوستان میں کوشش ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی ایزی ٹاسک نہیں ہے یہاں ہر سیکٹر کو تھوڑی دیر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی کمزوریاں نکلتی ہیں اور یقینی طور پر آپ جن کمزوریوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کو جتنا ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو یہ معاملات اور بڑھتے جاتے ہیں نیکس ٹائم مجھے یاد آگئے انشاءاللہ بلکہ نیکس ٹائم میں اسی ٹائم سے جب بھی ایسا کوئی موقع ملے گا صافی حضرات کو یقینی طور پر باہر بھیجنا چاہیے کیونکہ ایک لرننگ کرو ہوتا ہے جہاں پہ آپ دوسرے گورمنٹس کے ساتھ انٹر ایٹ کرتے ہیں ان کی کارکردگی کو ایویویٹ کرتے ہیں اور اسی کو بیس بنا کے جب آپ بلوشتان میں آتے ہیں میری ایک ریکویسٹ آپ میڈیا حضرات سے یقینی طور پر یہ ہوگی اس کو ضرور جین میں رکھئے گا کہ ریلیونس ہمیشہ ہونی چاہیے اور اس ریلیونس کو میں کمپیر ایسی طرح کرتا ہوں کہ کل کی سپیچ میں میں نے کہا تھا کہ ایپل ٹو ایپل کمپیرزن ہونا چاہیے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک میڈیا پرسن ہے جس کے پاس ایک بہت عالی قسم کا کیمرہ ہے اس کے پاس فور جی کنیکشن بھی ہے اس کے پاس ایک کمپیوٹر بھی ہے ایک پرنٹر بھی ہے ایک سکینر بھی ہے ایک موٹر سائیکل کے ساتھ کار بھی ہے ایک اسسسٹنٹ بھی ہے اور اس کے پاس ٹی اے ڈی اور کچھ لنچ مچ کرنے کا بندوبست بھی ہے اس کی ریپورٹنگ کو آپ کبھی بھی میچ اس جنرلس کے ساتھ نہیں کریں گے کہ جس کے پاس فون بھی بہت پرانا ہو اور اس کی ریزولوشن بڑی لو ہو جس میں آواز بھی ڈب اچھی نہیں ہوتی اس کے پاس موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے بس کا کرایا بھی پورا نہ ہو اور اس کے پاس سہولت ایسی بھی نہیں کہ وہ کہیں ایکسس کر کے پہنچ سکے اور لوگوں تک معلومات بھی حاصل کریں تو آخر میں اگر آپ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلائیں اور بولیں جی آپ کی کارکردی تو بڑی کمزور ہے اور ان کی کارکردی دیکھیں بڑی اچھی ہے تو یہ کمپیریزن کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو ہمیں جب بھی بلوشتان کو کوئی ریلیٹ کرے تو بلوشتان کے اندر ہر چیز کی کپیسٹی کے بڑے ایشیوز ہیں یا پولیٹیکل کپیسٹی کی ایشیوز بھی ہیں یا گورمنٹ ایمپلوئیز کی کپیسٹی کی ایشیوز ہیں یا انفرسٹرکچر کپیسٹی کی ایشیوز ہیں یا تیرین کے اپنے ایشیوز ہیں یہاں کے حالات کی ڈائنیمکس بہت ڈیفرنٹ ہیں یا لائن آرڈر ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور جب باہر بیٹھ کے لوگ بلوشتان کو کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس صوبے میں تو فلان ہو رہا ہے اور اس صوبے میں فلان ہو رہا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ ان سب لوازمات کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر ایک تجزیہ بلوشتان پہ بھی بنائیں دوسرے صوبوں کا بھی بنائیں اور یہی بات کو ہمیں بہار والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بلوشتان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جس دن آپ بلوشتان کو صحیح سمجھیں گے پھر آپ بلوشتان کی اوپر تجزیہ بھی اچھا کریں گے بلوشتان کے ایشیوز کو صحیح ہائلائٹ بھی کریں گے اور بلوشتان کے نیٹس پہ انشاءاللہ ویسیو پریس کے ساتھ موقع کئی نہ کئی کسی حوالے سے ملتا ہے لیکن اس حلف برداری کے تقریب میں آکے خوشی ہوئی ایک انٹریکشن آپ کے ساتھ ہوا ان چیزوں کو لیکن آپ کو تھوڑا فالو کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ کیونکہ سرکار جو ہے وہ فالو اپ میں آپ کو بتا ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس فالو اپ کو بھی تھوڑا بہتر کریں گے کہ ان مسائل کو ہم اچھی انداز میں بہتر انداز میں حل کرسکیں اور کوشش کرسکیں کہ ہمارے توصل سے اگر اس پورے سیکٹر میں ایک بہتری آسکتی ہے ایک ہلپ آسکتی ہے ایک اسسسٹنس آسکتی ہے تاکہ وہ موقع آپ کو اچھا مل سکے اس بلوشتان کی حوالے سے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ